موسیقی پیارے دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے پودے کے بارے میں عیرت انگیز انکشافات بتاؤں گا جن کو آپ دے کر احران ہو جائے گے وہ پودا کیا ہے اس کی کیا کیا استعمالات ہیں اسے کیسے کسی میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک وقت میں تو میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے عدویات میں استعمال ہوتا ہے ساتھ ہی وہ ایک زریلہ پودا ہے وہ اتنا زریلہ پودا کہ اگر اس کو کوئی جنوار کھا لے تو یہ ویدن آف انار اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس مووی کو آخر تک دیکھنا کیونکہ بغیر نالج کے بغیر علم کے اس پودے کو استعمال نہیں کرتا ایک ایک امپورٹن پلانٹ ہے جو پودا ہے یہ پودا ہے یہ پانی کے کناروں کے قریب گروہ کرتا ہے اس لیے اس کو ہم واٹر لونگ پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ گھروں میں گارڈن میں لون میں بھی لوگ اس کو آردیمنٹل کے طور پر لگاتے ہیں کیونکہ اس کے پودے کے جو فلار ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں وہ پنک کلر کے ہوتے ہیں وہ اتنے شوئی کلر کے ہوتے ہیں برائٹ کلر کے ہوتے ہیں وہ دیا اٹیک کرتا ہے آنکھوں کو یہ جو براؤن کلر کی پھلی نظر آ رہی ہے یہ پودے کا فروٹ ہے جب یہ پک جاتا ہے تو اس کے پھر بیج ہوا میں اڑتے ہیں یہ پودے کے سبز پتے ہیں اگر ان پتوں کو آپ گھور سے دیکھیں تو ان کی جو شکل ہیں وہ سنٹر سے براد ہیں چوڑے ہیں لیکن ان کے جو اپکس ہیں وہ پوائنٹ ایڈ ہیں تو ایسے پتوں کو ہم لینسیولیٹ لیو کہتے ہیں یہ جو پودے کے بیج نظر آ رہے ہیں یہ فولیکل ہوتا ہے اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے سرے پر بہت سارا بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس سے یہ بیج پوری ہوا میں گھومتے ہیں اور یہ پودہ جگہ جگہ اس کی گروہ ہو جاتی ہے یہ قدرتی طریقہ ہے جب اس کے بیج پک جاتے ہیں تو یہ پودے کے بیج میلوں دور اڑتے ہیں اور جس سے یہ پودہ ہر جگہ پانی کے قریب پانی کے کنارے گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نیچرل طریقہ ہے جس سے یہ پودہ اپنے آپ کو گروہ کرواتا ہے پانی کے قریب پانی کے کنارے یا ایسی جگہیں جہاں پھنٹی جگہ ہوتی ہے معاشر ہوتا ہے نمکی ہاتھ ہوتی ہے اب میں آپ کو اس پودے کا نام بتاؤں گا اس کو اردو میں طب میں اندی میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیج میں غلابی گنہرہ کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں اولینڈر کہتے ہیں اس کا سائنٹیفک جو نام ہے وہ ہے نیریم اولینڈر یا نیریم انڈیکم کامن نام آف نیریم انڈیکم ایز نیریم اور اس کی جو فیملی ہے اس کا نام ہے ایپو سائنیسی انڈیا میں بہت سارے لوگ اس کو مذہبی رسومات میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے پتے اس کی جڑے اس کی روٹس اس کے سارے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کا میڈیسان میں کوئی نہ کوئی استعمال ہوتا ہے زیادہ تار یہ سکن کی بیماریوں یعنی جلدی امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت سارے حکیم حکمہ اس کو کینسر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بغیر طبیب کے بغیر پریکٹیشنر کے اس پودے کو استعمال نہیں کرنا اب میں آپ کو اس پودے کی گروت کے بارے میں بتاؤں گا اس پودے کو آپ آرام سے گھروں میں گارڈن میں لان میں لگا سکتے ہیں اس کی چھوٹی سی ٹینی آپ نے توڑنی ہے اور اس ٹینی کے آپ نے کلم بنا لی یہی کلم بن چکی ہے نیچر دی اس کو آپ نے پاٹ میں یا زمین میں بھو دینا ہے اس کے لیے اگر پاٹ میں آپ لگا رہے ہیں تو اس میں ستر فیزت آرگینک مینیو جس کو ہم دیسی خات کےتے ہیں وہ ملانی ہے اور اس میں تھرٹی پرسنٹ مٹی مکس کر دینا ہے تو یہ پودے آپ پندر سے بیس دن میں یہ سپراؤٹ کر جائے گا گرو کر جائے گا اسی پودے کو اسی جڑ کو اگر آپ آم پانی میں پھینک دیتے ہیں اور پانی اگر رکا ہوا ہے تو آم پانی میں بھی یہ گرو کر جائے گا کیونکہ یہ ایک واٹر لونگ پلانٹ ہے مویسٹر لونگ پلانٹ ہے جہاں نمکیات زیادہ ہوگی جہاں پانی زیادہ ہوگا تو یہ پودہ آرام سے گرو کر جائے گا بیس دن میں اس پودے کے پتے نکل آتے ہیں جڑیں نکل آتی ہیں تو گرو میں جو لوگ لان میں یا گارڈن میں یا لینڈسکیپنگ کے لیے اس پودے کو لگاتے ہیں تو اس کو لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے